موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زبان خلق اور میں ہوں آپ کے ساتھ منیزے مہین ناظرین انتخابات میں بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے ایک ہفتے سے کم کا وقت ہے اور کانڈیڈیٹس اپنے حلقوں میں موجود ہیں عوامی رابطہ مہم تیز کر دی گئی ہے آج ہم موجود ہیں لاہور کے حلقہ پی پی ایک سو ساٹھ میں جہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے کانڈیڈیٹ احسد کھوکر صاحب کنٹیسٹ کر رہے ہیں پاکستان ویبلز پارٹی کی طرف سے نیا مصبہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ایک اور نئی پارٹی ہے حقوق خلق جہاں سے امار علی جان کنٹیسٹ کر رہے ہیں اگر میں یہاں کے ایریاز کی بات کروں تو ان میں چنگی امرسندو جیل روڈ اور دیگر علاقے شامل ہیں لیکن ان علاقوں کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں یہ جاننے کے لیے ہم ان کے پاس چلتے ہیں آپ کی ریلی تو بہت زور و شور سے جاری ہے اور لوگ بھی بہت زیادہ توقعات رکھے ہیں آپ سے تو آپ کو کیا لگتا ہے آٹھ فروری کو آپ کتنے مضبوط کانڈیڈیٹ ثابت ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ تو مجھے اللہ کے گھر بروسہ ہے کہ آٹھ فروری کو انشاءاللہ یہاں صرف شہر ہی دارے گا انشاءاللہ اچھا یہاں کے لوگوں سے آپ کے وعدے کیا ہیں کیا توقعات ہیں ان لوگوں کی آپ سے کیا آپ انہیں پورا کریں گے میں نے پہلے بھی وعدے پورے کی ہے انشاءاللہ آگے بھی وعدے پورے کروں گا ان کی ضروریات ہے انہیں سڑکیں چاہیے انہیں صاف پانی چاہیے انہیں ایڈوکیشن چاہیے انہیں گراؤنڈ چاہیے کیا وہ نون لیگ مہیا کرے گی میں ذاتی طور پہ پہلے ایٹی پرسنٹ کو سڑکیں سیوری سا پانی سٹریٹ لائٹس یہ مہیا کر چکا ہوں جو میرے حلقے کے ٹونٹی پرسنٹ تقریباً باقی کام ہے وہ میں اور میری پارٹی انشاءاللہ اس دفعہ ہنڈرڈ پرسنٹ تکمیل کے مراحل سے گودریں گے انشاءاللہ اچھا سب سے زیادہ کامپنیشن آپ اپنا کس کے ساتھ دیکھتے ہیں اپنے آپ سے مجھے کوئی نظر نہیں آتا بہت شکریہ ایٹ فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں کس کو ووٹ دے رہی ہیں میں کسی کو نہیں دیتی ووٹ کیوں ووٹ ضائع کرنے والی بات ہے تو ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہیے جب کوئی فائدہ نہیں تو پھر کیا کرنا ہے اسے بہتر ہے بندہ اسکون سے بیٹھے گھر میں ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں آپ کو کیا فائدہ چاہیے فائدہ کوئی نہیں اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں بنتا کوئی پارٹی نے ڈیلیور کرنا ہے امید ہے کسی بھی بارٹی نے مسلم لیگ کے ساتھ تھا لیکن آپ وہ بھی نہیں شکریہ سلام علیکم آپ نے کسے ووٹ دے شیر کو کیا توقعات ہے آپ کی شیر سے یہ بہت زیادہ توقعات ہے کہ وہ بڑے کام کریں گے پہلے بھی کرتے رہے ہیں آپ بھی کریں گے سلام علیکم والیکم سلام اممہ جی کنوں ووٹ دین ہے جن تسی کا ووڑ اممہ جی صحیح صحیح دس ہو داستے ہو تسی میں نو لارے لارے ہو نہیں نہیں تسی داستے ہو جن کبھو دے پاہدان کوئی بوٹ دے نہیں کیوں نے پسند بیس ایسی اکیت دین ہے نواز شریف نو عید کی بھی دے 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 ہوگے پھر نواز شریف نو انشاءاللہ چیلیں ٹھیک ہے خیال رکھے اپنا اسلام علیکم والیکم السلام بھائی نام کیا ہے محمد عمران عمران صاحب بوٹ کنو دے رہے ہو شیر نو اچھا شیر سے کیا امیدیں ہیں کیا کرے شیر راکر اقتدار میں آئے شیر پیچھے بھی سارا کچھ کر کے گیا آگے بھی انشاءاللہ وہ ہی کرے گا وہ آنے والا وقت تو وہ خراب کر گیا اب یہ میاں صاحب ہی کچھ کریں گے شکریہ اسلام علیکم والیکم اسلام آٹھ فروری کو کسے بوٹ دینے ہیں نواز شریف کو کیوں دینے ہیں کیونکہ وہ اچھا ہے آپ نے کسے بوٹ دے نواز شریف کو آپ نے نواز شریف کو لازمی بات ہے جب وہ آیا ہے تو اس نے ساری منگائی توڑی ہے لہٰذا جو گھی آٹا ہے اس نے آکے کم کی ہے نا عمران خان نے تو کھا کے بیچ کے ملک کو بھاگنے کی تیاری کیوی تھی اسلام علیکم والیکم اسلام ماجی الیکشن آرہے ہیں ہاں جی خوشی تھے ہو رہی ہے ہاں جی ووٹ کنو دینا نواز شریف نواز شریف نالو کی امید آنے انہیں صلی اللہ بناتا ہر پاسے لوں پیگام بھی ہو کروں گا ٹھیک ہے آٹھ فروری کو ووٹ دے رہے ہیں جی انشاءاللہ کس سے امیدیں ہیں خان صاحب سے کیا امید ہے انشاءاللہ جتوانہ ہے جتوانہ ہے اس کو باقی آگیا اللہ کے مرضی ہے آگی اللہ نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے جتوانہ کیلئے کیا کر رہے ہیں ہم نے ووٹ ہی دینا باقی آمدہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا سلام علیہ وسلم ادھر ہی رہتے ہیں جی ووٹ کسے دینا ہے ووٹ خان صاحب کا کس کا خان صاحب کا عمران خان اچھا کیا لگتا ہے پاکستان طریقہ انصاف اگر اقتدار میں آ جاتی ہے ایک بار پھر تو جو باتیں پہلے کیے تھے اب پورے کریں گے مشکل مشکل ہے تو پھر ووٹ کیوں دے رہے ہو خان صاحب کو ووٹ دینا ہے خان صاحب اگر اس ملک کے لئے آجا ہمارے ملک میں ترقی ہو سکتا ہے بھی میرے ملک کے لئے کام بھی بہت اچھا کروالی ہے اس نے ٹھیک ہے بہت شکریہ میں نے نہیں چھوڑنا بس مجھے پردہ کر کے بتا دیں ووٹ کسے دیں نواز شریف کو آپ نے کسے دینا ہے میرا کارڈی نے بنا اتنے سال کی ہو ستنہ سال بس ایک سال رہ گیا ووٹ دینا آپ نے چھوڑنا جی پتائیں کیا امیدیں ہیں آپ کی نواز شریف سے نواز شریف بہت اچھے ہیں اچھا ہی کام کریں گے ہمارے لئے ہمارے لوگ ارکو اتنا چھا بنا دیا اور ہمیں کیا چاہیے بہت اچھے ہیں شکریہ اسلام علیکم کیا نام ہے محمود علی محمود صاحب کتھے رہن دے ہو وامی کلونیس میں دس سو ووٹ کنو دینا ہے ووٹ دا پچھلی بڑا پیٹی آئی نو دیتا سی پیاد کی ارکویس ٹیم دے آیا ہے دس آنگے ٹیم آگے 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 ووٹ پاہن جاوانگے پیدا چپ کر کے پاہنگے کی دل کہندہ ہے کھیڑی پارٹی چنگی ہے ووٹ دنو دینے سو دے دیو دل کی کہندہ ہے چنگا کام کون کردہ ہے کام تو کسی نے کوئی نہیں کیتا ہے کام تو کسی نے آٹھ فروری میں تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں گنتی کے دن تو الیکشن پہ کس کو ووٹ دینا ہے الیکشن میں ابھی تو دیکھ رہے ہیں اس سلکے میں گمہ گمہ کس کو زیادہ فیور ہوتی اس کو ہی کریں گے آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے ہمارا تو کہہ رہا ہے پیپل پارٹی لے جائے گی میام اس پاس آبیں یہاں آن جی وہ بلابل بھی یہاں سے ہے اوپر والی سیٹ سے بلابل لے جائے گا یہاں سے دونوں ووٹ بیپل پارٹی کے دیکھیں گے دیکھیں گے ہم دیکھیں گے شکریہ اسلام علیکم والکم السلام کیا نام ہے ادنان ادنان ادن ادھر ہی رہتے ہیں ہاں جی اسی علکے میں بی بی ایک سو ساٹھ ہاں جی ووٹ کس جماعت کو دینا ہے ووٹ انشاءاللہ عمران خان کو کیا توقع آتے ہیں آپ کی خان صاحب سے خان صاحب ابھی تو دیکھو انہوں نے چودہ سال کی سزا سنا دی ہے تو یہ تو جو حق پہ بولے گا وہ مجرم قرار پائے گا سچ بولنے اللہ ادھر کامیاب نہیں ہو سکتا انشاءاللہ ووٹ عمران خان کا ہے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام کیا نام ہے محمد کاشف جنٹ کاشف صاحب آپ اسی علکے میں رہتے ہیں جی میں اسی علکے میں رہتے ہیں اسی علکے کا ووٹر ہوں تو آپ نے آٹھ فروری کو کسے ووٹ دینا ہے ڈاٹر امار علی جان کو دیکھیں ہم نے پہلے بہت ساری ریاستے یہ نون لیک ہوگی پی ٹی آئی ہوگی پپل پارٹی ہوگی انہوں نے کوئی بھی ہماری امیدوں پر پورے نہیں اترے یہ لوگ انہوں نے آج تک ہمیں ساپ پانی نہیں دیا ہم ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے اس وجہ سے ڈاٹر امار علی جان بہت دیڑے کام کر رہے ہیں لوگوں کے بچوں کو پڑھوارے ہیں فری انہوں نے میڈیکل کیمپ لگائے ہیں فری انہوں نے شکریہ کتنے سال میرا فرسٹ آم انشاءاللہ پہلی دفعہ کسے ووٹ دے رہے ہو پہلی باری جا کا نبود ہوا یا کا نستہین آپ کو بہت سے چلی گیا ہوگا جس کے نام پر پرچہ ہو جاتا ہے تو میں عوام سے بھی کہوں گا کہ ستر سال سے ہم گائی کی اور غربت کی چکی میں بس رہے ہیں تو اٹ لیسٹ ہم نے مطلب ستر سال سے دیکھنے بھی عوام ہم کو بیڑا گھر کیوا جس کو بھی ووٹ دیا ہے ہمیں بھی بتا ہمارے اب شوشل میڈیا کا ڈھو رہا ہے کسی بھی چیز کوئی بھی کسی بھی چیز سے ڈکی چھپی تو نہیں رہی تو ہم سب کو چاہیے اس کا انتخاب کریں جو ہمارے ملک لیے بیتر ہو جو بران بیرونی قوت سے آپ کو بھی پتا ہے بھی مسلت کر کے لائے جاتے جو بھی عقومت ہوتی ہے تو اٹ لیسٹ اس بار جو لڑ رہا ہے ان قوتوں کے ساتھ ہمارا بھی اگبند ہے کہ اس کو لائیں اور ایک ملک کا نئی طریقہ جی شروعات کریں اسلام علیکم جی والیکم اسلام ادھر کے ہی رہنے والے ہیں جی ادھر کے ہی رہی اچھی ہیں ووٹ کسے دے رہے ہیں ووٹ عمران خان کو دیں گے انشاءاللہ کیا توقع آتا ہے ہم کی پارٹی سے پارٹی سے توقع دیئے کہ وہ آئیں گے انشاءاللہ مگائے بھی کام ہوں گے اور غریبوں کا بھی سارا کچھ نہ کوئی سید کارٹ بھی ملے گا دوبارہ بال ہوگا اور دوبارہ سے معاملت انشاءاللہ آتا ہی آئیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے نفیسہ غلام نبی نفیسہ آپ ادھر ہی رہتی ہیں جی محلمہ دوم آباد میں ووٹ کسے دین ہے ڈاکٹر امار علی جان کو اچھا کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی ڈاکٹر امار علی جان سے ڈاکٹر امار علی جان جب سے آئے ہیں ماشاءاللہ سے وہ پڑے لکھے ہیں انہوں نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا ہے اور جب سے یعنی کی آئے ہیں انہوں نے کوئی بھی چیز اس طرح نہیں رہنے دی ماشاءاللہ سے انہوں نے ہر ایک چیز جو کہا ہے وہ انہوں نے پورا کیا ہے مصلا کیا یعنی کہ انہوں نے کہا تھا ہم آپ کا پانی کا بجلی کا گیس کا مسئلہ حل کروائیں گے اور ببا کی چیزوں کو انہوں نے کہا تھا اور وہ انہوں نے پورا کر کے دکھایا ماشاءاللہ شکریہ بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم حلقہ پی بی ایک سو ساٹھ میں تھے لوگوں سے بات کر رہے تھے لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے مسائل جو جو حل کرے گا ہم اس کو ووٹ کاسٹ کریں گے اور ادھر ہم نے دیکھا کہ مختلف لوگوں کی رائے تھی پاکستان بیویلز پارٹی کے سپورٹرز بھی تھے پی ای ملین کے بھی تھے ڈاکٹر امار علی جان جو حقوق خلق پارٹی سے ہیں ان کے بھی سپورٹرز تھے لیکن لوگوں کا صرف ایک ہی کہنا ہے کہ جو ہماری خدمت کرے گا ہم اس کا انتخاب کریں گے انتخابات کیونکہ ہونے جا رہے ہیں گنتی کے دن باقی رہ گئے ہیں پی پی ایک سو ساٹھ میں ہم موجود ہیں اور ایک نئی پارٹی جس کا اب ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حقوق خلق پارٹی ہے جسے کے وجود میں آئے ہوئے تقریباً ڈیر سال ہو چکا ہے اور میرے ساتھ حصت موجود ہیں امار علی جان جو کہ جنرل سیکٹری ہیں اس پارٹی کے الیکشنز میں حصہ لینے جا رہے ہیں اور ان کا انتخابی نشان ہے لاؤڈ سپیکر تو انہی سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ کیا ہے ان کی پارٹی میں لوگوں کے لیے اسلام علیکم باریکم اسلام کیسی ہے الحمدللہ آپ نے کیا سوچ کر حقوق خلق پارٹی بنائی اور بینگ ایڈاکٹر بینگ ایڈی ینگ پرسن آپ نے کیا سوچ کر سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا ہے دیکھ جی میں پروفیسر تھا سٹوڈنٹس کو پڑھاتا تھا اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ ینگ لوگوں کے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان کے اندر کوئی بھی پارٹی یہ نہیں سوچ رہی کہ ینگ لوگوں کا کیا کرنا ہے تعلیمی نظام وہ کیسے بہتر کرنا ہے اس کے بعد روزگار کا کیا کرنا ہے پارٹیوں کے اوپر چند لوگ قابض ہیں کسی بھی پارٹی پر چلے جائے ایک اشرافی ہے جو قابض ہے عام لوگ کی بات کرنے والے لوگ موجود نہیں تھے تو ہم نے سٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے مزدوروں کسانوں کی پارٹی بنانے کی کوشش کی اور آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم موجود ہیں اور ایک بہت زبدست کیمپین ہماری چل رہی ہے آپ کی یہ جو پارٹی ہے حقوق خلق اس میں لوگوں کے لیے کیا ہے انہی مزدوروں کے لیے ان عبام کے لیے کیا ہے اس میں دیکھیں پہلے تو ہم ایک بنیادی جو لوگ کے ایشیوز ہیں مثال کے طور پہ جو لوکل لیول پہ کر ہم بات کریں تو یہاں پہ پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے وضو کے قابل نہیں ہے یہاں پہ قبرستان تک نہیں ہے سوئی گیس کے مسئلے ہیں مزدوروں کے حقوق نہیں ہیں ان کے اوپر ہم پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ فائٹ کر رہے ہیں تو یہ نئی چیز نہیں ہے میرے لیے ادھر ہم نے خلق لینے بھی بنائے بھی ہیں اکیڈمیز بھی بنائی بھی ہیں لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر میں سمجھتا ہوں ملکی لیبل کے اوپر ہمیں جمہوریت کا دفاع کرنا ہے اور جمہوریت کیا ہے کہ عام لوگوں کی حاکمیت اور مزدوروں کی محنت کشوں کی میڈل کلاس کی نوجوانوں کی حاکمیت یعنی ایک عام لوگ پڑھے لکھے لوگ نوجوان وہ آگے آ سکتے ہیں ان مگر مچوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور انہیں شکست دے سکتے ہیں یہ چیز ثابت کرنے کے لئے ہم میدان میں آئے ہیں اور آپ دیکھیں ہمارا کوئی پروٹوکال نہیں ہے ہم کوئی بڑے بڑے پرادو میں مینی پھر رہے ہیں کوئی گنمن کے ساتھ نہیں پھر رہے ہیں ہم دور ٹو دور کیمپین کر رہے ہیں جو ہم نے جمہوریت سیکھی ہے اس آئی دنیا میں جس طرح ہوتا ہے کہ آپ ووٹر کو عزت دو اس فلوسفی کے تحت ہم چل رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں اچھا ایک رسپونس بھی مل رہا ہے اور اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں بی بی ایک سو ساٹھ آپ جیت لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگر آپ کو پروونشل اسیمبلی میں جگہ ملتی ہے تو پھر آپ کے ارادے کیا ہیں لوگوں کے لئے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیں گے دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ پچھلے چالیس سالوں سے ایک بھی نیا سرکاری تعلیمی ادارہ نہیں بنا اس تمام ادارے ہیں واسا ہے لسکو ہے تھانے ہیں باقی ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ وہ لوگوں کے کام کریں جو افسر نہیں کرتا اس کو موتل کیا جائے یہ تو لوکل لیول پہ ہم کام کریں گے لیکن بڑے لیول پہ ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ پاکستان کی اندر جو یہ مہنگائی ہو رہی ہے جو کہہ رہے ہیں کرزیں ہم نے واپس کرنے ہیں اور کرزیں ہمارے لوگوں نے لیے یہاں پہ نہیں لگے آپ حالت دیکھ لیں اس علاقے کی کیا ہے کرزیں چھوٹی سے اشرافیہ نے لیے ہیں لیکن ہمارے بچوں کا مستقبل قربان کیا جا رہے ہیں سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر کی مرات مل رہی ہیں اشرافیہ کو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ مرات ختم کی جائیں وہ مرات غریبوں کو دی جائیں اور اشرافیہ کے اوپر ٹیکس لگایا جائے پنجاب کے کسان کو پنجاب کے مزدور کو پنجاب کے محنت کش کو پنجاب کی عورت کو پنجاب کے نوجوان کو تحفظ دیا جائے آپ کے حلقے میں خواتین کے بھی بہت سے مسائل ہیں جن کو آپ already discuss کر چکے ہیں تو منشور میں بالخصوص خواتین کے لیے کیا ہے ہمیں جی اس وقت تو آپ آئی ہیں جب ہماری خواتین door to door campaign کر رہی ہیں ہماری پارٹی میں مردوں سے زیادہ خواتین ہیں اور اس پہ ہمیں بہت فخر ہے کہ خواتین کس طرح سے ہماری campaign چلا رہی ہیں کیونکہ خواتین کے بغیر کوئی بھی campaign آگے نہیں جا سکتی لیکن بدقسمتی ہے کہ پارٹیاں عورتوں کو election campaign میں استعمال کرتی ہیں اس کے بعد پوچھتی نہیں ہم بہت عرصے سے عورتوں کی تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں نے اپنی students جو female students پڑھائی ہیں میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ male سے بھی زیادہ مہنتی ہوتی ہیں بہت ساری میں students ماشاءاللہ css offices بھی بنی ہیں باہر بھی گئی ہیں ہمیں خواتین کے لیے جو ان کا potential ہے اسے انلیش کرنا پڑے گا اس کے لیے انہیں برابری کے حقوق دینے پڑیں گے جو ہمارا آئین بھی کہتا ہے اور اس علاقے کے اندر بھی جو ہم اپنا پارٹی structure ہم نے بنایا ہے اس میں ہم نے خواتین کو leadership دی ہے اور آگے بھی ہم خواتین کو leadership دیں گے کیوں کیونکہ وہ جب ایک مقصد کے تحت نکل پڑتی ہیں تو پھر ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا انہیں کوئی روک نہیں سکتا جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ دیگر جماعتوں میں اس طرح کا نہیں ہے تو ہم نے فاطمہ جناہ سے لے کر دیکھا جب وہ opposition لیڈر تھی پھر بنظیر آئیں پھر شیلال رضا آئیں پھر مریم کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس بہت ساری مثالیں یا مثالی خواتین موجود ہیں اس کے علاوہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے حلقے میں خواتین ووٹرز کی تعداد کتنی ہیں جی جی تقریباً اسی ہزار خواتین ہیں اور چوراسی ہزار مرد ہیں اور جو آپ نے بالکل صحیح کہا بہت ساری خواتین نے جو جمہوریت کی لڑائی ہے اس میں بہت آگے آگے رہی ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اوپر ٹاپ لیول پہ جس طرح عورتوں نے قربانیاں دی ہیں اسی طرح جو نیچے قربانیاں دینے والی خواتین ہیں گراس سوٹ لیول پہ چاہے سوئی گیس کا مسئلہ اس میں مظاہرے میں عورتے ہوتی ہیں پانی کا مسئلہ مظاہرے میں عورتے ہوتی ہیں تعلیم کا مسئلہ عورتے ہوتی ہیں لیکن نیچے لیول کے پارٹی سٹرکچر میں وہ اس کی اکاسی نہیں ہوتی کہ یہ عورتیں ہیں جو پارٹیاں چلاتی ہیں پھر یہ جب ٹکٹیں بڑھتی ہیں جب تنظیم سازی ہوتی ہے تو یہ نظر کیوں نہیں آتی تو ان عورتوں کو ہم آگے لانا چاہتے ہیں تنظیم کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اور ابھی جو ہم ڈوٹوڈوٹ کر رہے ہیں اور میرا بھی اس کے بعد ایک جلوس میں میں شامل ہو رہا ہوں اس میں آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ پچاس فیصد زیادہ خواتین ہوں ایک اور آخری بات کہ دیگر جو جماعتیں ہیں ان کی مقبولیت زیادہ ہے تو آپ ان کے ووٹر کو کس طرح اپنی جماعت کی طرف انگیج کر سکتے ہیں دیکھیں اس وقت تو لوگ بدزن ہیں عام طور پر اگر آپ جائیں گے چاہے لوگ کسی بھی پارٹی کا نام لے لیں گے چینل کے اوپر لیکن لوگ اس وقت موڈ میں نہیں ہے زیادہ ووٹ ڈالنے کے لئے بدزن ہے کیونکہ علاقے میں کام نہیں ہوئے ہم لوگ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لینڈ مافیا کو بھی ووٹ دی ہیں آپ نے بزنس من کو بھی ووٹ دی ہیں ایک بار ایک استاد کو بھی عزمار کے دیکھیں میں بہت سے استاد بچوں کے مستقبل کے تحفظ کے لئے نکلا ہوں یہ لاؤڈ سپیکر جو ہے یہ ان بچوں کی آواز ہے یہ مظلوموں کی مجبوروں کی آواز ہیں تو ایک بار لاؤڈ سپیکر کو بھی عزمار کے دیکھیں اور کیونکہ ہم نے علاقے میں کام کی ہیں یہ کلینک جہاں پہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اکیڈمیز میں پڑھاتا رہا ہوں میں الیکشن سے پہلے بھی پڑھاتا رہا ہوں میں الیکشن کے بعد بھی پڑھاتا رہا ہوں گا میں بزنس میں نہیں ہوں میں نے کوئی پیسہ نہیں کمانا میرا مقصد ہے خدمت کرنا اور میں بہت خوش ہوں کہ میں تنخواہ لیتا ہوں پڑھانے کی اور میں یہی کرتا رہا ہوں گا اور ساتھ ساتھ اگر جیت گئے تو وہی کام دس گناہ زیادہ ہم کر لیں گے بہت شکریہ آپ کا ہمار جان قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمار جان قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں اس طرح کہ ہم آج ہلکہ بی پی ایک سو ساتھ میں موجود ہیں اور یہاں سے جو کانڈیڈیٹس الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کے منیفیسٹوز کیا ہیں وہ ووٹر کو کس طرح انگیج کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف عوام کے ان سے کیا تقاضے ہیں تو فیل وقت میرے ساتھ حافظ لائک صاحب موجود ہیں جو کہ جماعتہ اسلامی کے کانڈیڈیٹ ہیں ہلکہ بی پی ایک سو ساٹھ سے تو انہی سے بات کریں گے سلام علیکم سر جی و علیکم سر کیمپن تو آپ کی کافی زور و شور سے جاری ہے الحمدللہ جی انشاءاللہ جی ہم عوام کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ایک موقع ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آٹھ فروری کو آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں نہ کہ آپ زردار اور نواز شرد کے بارے میں سوچیں اپنے بچوں کے اوپر ترس کھائیں اور آٹھ فروری کو ترازو کے نشان کے اوپر مور لگائیں اچھا کیا ہے آپ کے منیفیسٹو میں ان بچوں کے لیے جن کی آپ بات کر رہے ہیں نوجوانوں کے لیے تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جہاں جہاں ہمارے پی پی کے اندر اگر کوئی گراؤنڈز نہیں ہے اور ان کو یہ سہولیات ہم فرام کریں گے کہ جو دیکھیں کہ یہ ہمارا علاقہ بڑا پسماندہ علاقہ ہے یہاں کوئی ایسی سہولت نہیں ہے اور آج تک جتنے بھی یہاں سے کینیڈیٹ جو ہے وہ جیتے ہیں وہ دوبارہ اس سیڈ سے کبھی جو ہے نا جی انہوں نے الیکشن نہیں لڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس عوام کو ڈلیوری نہیں کیا ہمیشہ جو ہے وہ نیا کینیڈیٹ جو ہے نا جی وہ دوسرے علاقوں سے اٹھ کر جو ہے وہ آتے ہیں تو ہم انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے بلا سود کرزہ جو ہمارے منشور کے اندر شامیرہ ہم پہلے بھی دے رہے ہیں ہم ایک لاکھ روپے تک بلا سود کرزہ اپنے نوجوانوں کو فرام کریں گے تاکہ وہ اپنی فیسز جو ہے وہ دعا کر سکے کوئی چھوٹا موٹا جو ہے وہ کاروبار کر سکے سر اس علاقے کی آپ نے جو بات کی آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہاں کا ووٹر کتنا ہوگا تو اس ووٹر کو انگیج کرنے کے لیے سٹرائٹیجیز بھی ہیں لیکن ان کے ایشوز کیا ہیں کیا آپ نے ان کو دیکھا سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ تو ہے صاف پانی ہمارے حکمران آج تک جو چھہتر سالوں تک ہمارے اوپر مسلط رہے ہیں وہ چاہے نون لی کی صورت میں ہو وہ چاہے پیپلز پارٹی کی صورت میں ہو وہ اس عوام کو صاف پانی تک جو ہے وہ مہیا نہیں کر سکے اب وہ دوبارہ بھیس بدل کر پرانا جال جو ہے وہ شکاری نئے ہیں شکاری پرانے بھی ہیں اور جال جو ہے وہ نیا لے کر آئے ہیں اور عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دوبارہ جو ہے ترقی کی راستے کے اوپر جو ہے وہ گامزر کریں گے آپ کو یہ سہولیات دیں گے ہم اس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو تیس تیس سال اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے تب آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور اب آپ کے پاس کونسی ایسا جو ہے وہ تلسماتی چیز ہے آپ کے پاس کونسی زیادو کی چھڑی ہے کہ اب جو آپ عوام کے پاس آ رہے ہیں اور ان کے مسائل کو آپ حل کریں گے صرف پاکستان طریقہ انصاف نے نائنٹیز کے جو بچے تھے جو یوتھ تھے انہیں ٹارگٹ کیا اپنی کیمپین کے لیے اپنی سوشل میڈیا کیمپین کے لیے لیکن اب جو دو ہزار سے اوپر والا یوتھ ہے ٹو تھاوزن سن سے اوپر والا وہ یہ بات نہیں جانتا کہ اس کو کس پارٹی کے ساتھ افیلیئٹ کر رہے ہیں تو وائی وڈ اٹ بی جماعت اسلامی آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے دیکھیں جی جماعت اسلامی تو یوتھ کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ پروگرام رکھتی ہے اور ہم ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یوتھ کو جو ہے نا جی وہ اپنی طرف موبیلائز کر رہے ہیں اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ابھی ہمارا جو شعبہ ہے اس لیے جو آئی ٹی کے حوالے سے ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی یوتھ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک صحت من سرگرمیوں کے اندر جو ہے وہ آئے اور دنیا کے اوپر جو ہے وہ ترقی کرے اور ہمارا جو سٹوڈنٹس ہیں وہ دنیا کے بہت سارے جتنے بھی سٹوڈنٹس یا نوجوانہ ان سے بہت زیادہ باصلہیت ہے لیکن اس کو موقعی جو ہے وہ فراہم نہیں کیا جاتا جس کے نتیجے میں وہ مایوس ہو کر پاکستان چھوڑنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہے تو انشاءاللہ یوتھ کا ہمارے پاس نوجوانوں کا ہمارے پاس ایک بہت بڑا سٹرکچر جو ہے وہ موجود ہے ہم انشاءاللہ اگر پاکستان میں اقتدار کے اندر آتے ہیں تو ان کے لیے ہم خصوصی طور کے اوپر جو ہے وہ کوششیں بھی کریں گے اور اپنی یوتھ کو جو ہے وہ موبیلائز کرنے کی کوشش کریں گے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا زیادہ کمپیٹیشن اس حلقے میں کس کانڈیڈیٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے دیکھیں جی اب تک کی جو سیچویشن ہے ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے مقتدر حلقوں نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ میدان سے جو ہے وہ دھکیل دیا ہے اس کو خالی کروا لیا ہے ہم تو خیر اس کی پرزوت مضمت کرتے ہیں جس طرح ان کو ان کا نشان جو ہے وہ چھین لیا اب ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اور ایسی جماعت نہیں ہے جو اپنی انٹرا پارٹی جو ہے وہ صحیح قوانین کے مطابق جو ہے وہ کروا سکے ایک تو ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ایک چیز کی اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ہم ان سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس مافیا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جماعت اسلامی کو جو ہے وہ سپورٹ کریں ان مافیا کا مقابلہ ظاہر ہے کہ ایک اکیلی جماعت نہیں کر سکتی ہم عوام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدارہ اپنی آنکھوں کو کھولیں ان چوروں کو لٹیروں کو جو بار بار جو ہے وہ ہم پر مسلط ہوتے ہیں اور جنہوں نے پاکستان میں پیدا ہونے والے بچوں کو پونے تین لاکھ روپے کا مقروض کر دیا ہے آج یہ چھوٹا بچہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے یا کھڑا ہے یہ پونے تین لاکھ روپے کا مقروض ہے کس کا مقروض ہے یہ امریکہ کا آئی ایم ایف کا ورلڈ بینک کا جو ہے وہ مقروض ہے ہم اس قوم کو نجی نجات دلانا چاہتے ہیں حافظ لیکس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا السلام علیکم صاحب جی والیکم سلام صرف کتنے پور امید ہیں انتخابات کو لے کر اور اپنی سیٹ کو لے کر میرا مقابلہ یعنی آپ کو لگ رہا آپ ٹکر کا مقابلہ دیں گے مقابلہ تو بہت چھوڑی بات ہے انشاءاللہ ہم جیت چکے ہیں اچھا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے آپ نے اس ایریا کا سروے کیا وہاں کے مسائل کا سروے کیا پیچھلے چالیس سال سے وہ حلقہ نونلی کے پاس ہے وہ مسئلے انہوں کے حل ہوئے نہیں ہوئے ہم حلقے میں گئے ہیں لوگ تو مختلف رائے رکھتے ہیں یہ سولہ ماہ جب وہ عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا نا تو میں اپنے حلقے میں تھا ہم نے اپنے حلقے میں کام کر رہا ہے مریم نے نہیں مریم نے تو ظلم کیا ہے سولہ ماہ آپ نے دیکھا میرے حلقے کے نوجوانوں نے کیسے خودکشیاں کی ہیں میری مائیں بہنیں آٹھوں کی لینے میں کیسے زلیل ہوئی ہیں وہاں پر اب وہ کس مو سے ووٹ مانگنے میرے حلقے میں آ رہی ہے کس مو سے وہ کہہ رہی کہ میں ون کروں گی سولہ ماہ پہلے ہی اس نے وعدے کیے تھے وہ وعدہ تو بھی بفا نہیں ہوا کوئی اس لئے اب عوام ان کے چکروں میں نہیں آئے گی اب یہ صرف ایک دخلاوہ ہے اور کچھ نہیں ہے آٹھ فریوری کو آپ انشاءاللہ اچھا نتائج دیکھیں گی شکریہ لاہور کا حلقہ پی پی ایک سو ساٹھ جہاں کے مسئلے میں سڑکوں کی تعمیر بھی ایک مسئلہ ہے پینے کا صاف پانی بھی مسئلہ ہے جبکہ سڑک پر کھڑا ہوا یہ گندہ پانی بھی مسئلہ ہے یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں یہ ہم انہی سے جانیں گے آئیے اسلام علیکم بھائی یہاں ہی رہتے ہیں جی جی کیا ایشیوز ہیں یہاں کے یہ گلی بننے میں لیے ساری ٹوٹی ہوئی ہے یہ آپ کے گھام نہیں ہے سارا کچھ بچے ٹیوشن جا رہے ہوں گے جی جی بچے جا رہے ہیں گندے پانے میں سے نکل کے جائیں گے یہ در سے پریشانی ہوتی ہے کی چڑھ میں سے جاتے ہوئے ییس برا لگتا ہے ییس پھر کیا دل چاہتا ہے دل یہی چاہتا ہے نا روڈ بنے ییس لیڈر کون سا اچھا لگتا ہے اچھا آپ بتائیں کس کو ووٹ دیں گے اب بھی تو کسی کو نہیں ہوتا جائیں گے تو پتہ جلے گا کچھ سوچا ہے کون سی جماعت کے ساتھ امیدیں ہیں اب بھی تو کوئی بھی نہیں ناظرین انہیں یہ پتہ ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں ان کے حلقے کے ان کے علاقے کے مسائل کیا ہیں اور انہیں ٹھیک ہونا بھی بہت ضروری ہے لیکن یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے ووٹ کسے کاسٹ کرنا ہے تو یہ خاتون ہے ان سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم آپ آٹھ فروری کو کسے ووٹ دیں گی اسلامیوں کو اسلام والے کو اسلام والے کو تو اسلام والا کون ہے جہاں ہم ہماری ہیلپ کرتے ہیں تو ہم ان کو ہی دیں گے کون ہیلپ کر رہا آپ کی بہت ضروری میں کام کرتے ہیں وہ اسلامیوں تھے انہوں نے میری بیٹی کی شادی انہوں نے ہیلپ کی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں نا گلیوں کے حالات کیا ہے ووٹ لینے کے لیے سب کہتے ہیں ہم ہمیں ووٹ دیں ہم سب کچھ کریں گے کوئی بھی نہیں کچھ کردہ بس کہہ دیتے ہیں جب ووٹ لینا ہو نا تب کہہ دیتے ہیں پر کچھ بھی نہیں کردہ ہمارے گریبوں کے لیے کوئی سولت نہیں ہے گیس کے بیل اتنے گیس نہیں آتی کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں ہے تو بس ووٹ کہتے ہیں دے دو ہمیں بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم مالکم سلام ماجی لکشن آرہنے اچھا کی سوچ ہے ہسید آگیاں نون لیگ والے شروع تو دین دے آیا تو ہنوی ہنوی جیڑا نون لیگ نا خوش ہو نواز شریف نال مریم نال شباز نال حمزہ نال ساب نال خوش ہے نراز کتے نال ہو کسے نال ہوئی نہیں چروع تو انہوں دین دے آیا انہوں دیڑے نہیں ہنوی کسے اور نال کوئی نراز گی نہیں ہے نہیں نہیں السلام علیکم مالیکم صاحب کیا نام ہے تیب تیب کتنے سال کیا میں باش سال کیا کسے ووٹ دینا ہے پہلی دفعہ کاسٹ کر رہا ہے جی اسے دینا ہے نون لیگ کو توقعات کسے ہیں کون اس ملک کو سوارے گا جو بھی ہے ہم تو یہی کہتے ہیں ملک کے لیے اچھا ہی انسان دائیں آپ کے ووٹ سے آئے گا آپ نے ووٹ کسے دینا ہے ہم نے ہم نے پپل پارٹی کو پاکستان ویبلز پارٹی ہمیشہ سے نہیں ووٹ دیا آپ نے نہیں پہلے تو ہم بیسے دے رہے ہیں نماز شریف بغیرہ کچھ دے رہے ہیں لیکن اس پار ہم نے پپل پارٹی کو دے دیا کیوں چینج کیا مائنڈ مائنڈ اسی لیے چینج کیا ہے چلے وہ کچھ نا کچھ گریب انسان کے لیے کرتے رہتے ہیں سلام علیکم ممہ جی ہم نے کتی رہ تکری ہو کوئی رہ تکری ہو تھوڑا جا باہر آج ممجی تھوڑا جا ہم نے سو لائٹ نی آری آری انا ہے نیرا کیتا ہے بچی ستی یا تو مکہ آباداروٹ بچی نال شور ہوند ہے کالی جو آج دے ساؤ گی اچھا مجی دسو الیکشن ہو رہے ہیں کنو بوٹ دے نا ہے ایرنے انتا کوئی پتہ نہ دے ایرنے پتہ بچیا دے اب با جی دا فیصلہ ایمپلیمنٹ ہوئے گا ہم دی ہنو پساند کیڑا کینڈیڈیٹ ہے آج تا شروع تو ہی بات سے دے دے رہے ہیں نوہ شریف تو ہن پتہ نہ بیکھا کنو دے مجرین یہاں سے دو لوگ کی کتھے بہت مشکل سے گزر سکتے ہیں اور یہ آپ سڑک کی حالت دیکھیں کہ یہاں سے چلنا کتنا محال ہوا ہوئے اور یہ تاریں بھی پانی کے اندر ہیں اسلام علیکم ممہ جی یہ حال چالنے اچھی ہے کتے جا رہے ہو ہم یہ آگے سامنے جا رہے ہیں کی میں جاؤ گے پانی کھلوتا ہے سیار سے گزر جائیں یہ تو آپ لوگوں کی میر بانی ہے جون صاحب اس چیز کو نہیں دھیان کرتے یہ تو حکومت کو چاہیے جو گلیں خراب ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ایک دو کشتیاں دے دیں نہیں کشتیاں کی ضرورت نہیں اس کو بنائیں نا تاکہ سفر کرنے والوں کو مشکل نہ ہو یہ تو ان کو چاہیے نا کون بنائے گا یہ حکومت کو چاہیے کون بنائے گا نماز شریف بنائے شباز شریف بنائے عمران خان نہیں ہے تو وہ بنائیں بینظیر خان بنائے سمجھ ہے جو ووٹ لیں گے ایکشنوں میں کھڑے ہو رہے اتنا پیسہ وہاں لگا رہے ہیں غریب امام کا کیوں نہیں سوچتے اچھا آپ کا کیا دل کہتا ہے کون سی پارٹی اچھا کام کرے گا ہمارے سامنے دونوں پارٹی اچھی ہیں یہ لی دو یہ بینظیر بھی اور یہ دوسری نماز شریف بھی یعنی کامپیٹیشن صرف ان دونوں کا ہے انہوں کا ہی ہے پاکستان دریقے انصاف کدھر گئی جماعت اسلامی کدھر گئی دیکھو نا آپ خود سوچیں اب اس کا تو نام ہی نہیں ہے عمران کا جو جدو جہاد کر رہا ہے اس کے مطابق یہ دیکھو کہ بھی اس وقت وہ نہیں ہے حکومت اب یہ دو بندے ہی کریں گے یہ صرف تو سیدھے میں گیا داستے و منوں کنوں ووٹ دینا ہم نواز شریف کو دیں گے شکریہ اور آپ بتائیں اسلام علیکم علیکم اسلام امیران خان کو دوں گی پھر کہتی ہے نواز شریف کو مو سے کیوں نکل گیا بس غلطی سے نکل گیا معافی مانگ لیں چلیں کسی اور سے بات کرتے ہیں یہاں اتنی ساری خواتین ہیں جو اپنی رائے دینا چاہتی ہیں وسیم ادھر کریں کیمرہ اسلام علیکم اللہ والیکم اسلام آپ کیا کہہ رہی ہیں لوگ ڈرتے ہیں آپ ڈرتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں بھی نا کہہ دیتے ہیں کہ نواز شریف کو ووٹ ڈالیں گے چاہے دل سے عمران خان کا نام لینا چاہ رہے ہوں تو اوپر سے کیا دیتے ہیں نواز شریف کو ووٹ ڈالیں آپ کا دل کیا کہتے ہیں آپ مجھے آپ مجھے ڈر پوگ نہیں لگتی بلکل نہیں ڈرتی بہادر ہیں بہادر ہیں انشاءاللہ خان کو ووٹ ڈالیں گے گا جوازی کے کہہ رہے ہیں ہم لوگ تو کیا چاہتی ہیں خان صاحب آئیں تو کیا گریں آئیں گے جیل میں بیٹھے بھی ان کو وقت ڈالا ہوا انہوں نے اچھا اور بھی خواتین ہیں اندر ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام انہوں ووٹ دے رہے ہو پی ٹی آئینوں کی توقعات نے آر لیف دے گا وام نور کی کرے گا اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام کیا نام ہے شوکت علی شوکت صاحب آٹھ فروری کو کیسے ووٹ دینا انشاءاللہ پی ٹی آئی کیا توقعات ہے آپ کی پاکستان طریقہ انصاف سے بہت توقعات ہے انشاءاللہ بہت اچھے کام کرے اس کا صحیح کارڈی نہیں مانے کافی کام اس نے کی ہے بہت اچھے کام کی وقت پا کے رکھیا سارے انہوں انشاءاللہ وقت پائے گا یہ اور پائے گا وقت انشاءاللہ تعالی انہوں نے تو لگ دا وقت انہوں پہ گیا نہیں ہے زیادتی نا جی میں نواجرے ہو سیاسی انتقام لے رہے ہیں ٹھیک ہوئے گا انشاءاللہ اللہ سارا ٹھیک کرے گا سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے انش نہیں ہونا چاہیے لیول بلینگ فیلڈ ہونی چاہیے بلکول بلکول کلیر ہونا چاہیے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے جیسے اسلام علیکم السلام کہا جا رہے ہوں ہم گھر جا رہے ہیں اچھا تینوں ایک ہی گھر میں جا رہے ہو جی بلکول بھائی ہو نینک بھائی جیسے ہیں اب مجھے یہ بتاؤ کہ آٹھ فروری کو تینوں ووڈکاست کرو گے انشاءاللہ انشاءاللہ تینوں نے کس کو ووڈکاست کرنا ہے ایک ہی کانڈیڈیٹ کو کرنا ہے ایک بری فیر چھے جو ذرا یہ ٹھیک ہے نہیں انتہائی گلت کہہ رہا ہوں آپ بتاؤ کیسے ووڈ دیں ابھی ٹیسائیڈ نہیں کیا کچھ نہیں ٹیسائیڈ کر لے نا بھائی ورنہ یہ تمہیں گرا دیں گے آٹھ فروری دور ہے ابھی انشاءاللہ شہر کو دیں گے اچھا یہاں پر دو نونلی کے کانڈیڈیٹس ہیں اور ایک ٹی ایل بی کا ہے خیر آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ماما جی علیکم سلام علیکشن آ رہے ہیں جی کنو بوٹ دینا جے بوٹ کنو دینا چاہیدہ ہے تانو کی لگت ہے کیڑی جماعت نے کم کی تا ستتر چھتر سال ہو گئے ہیں جماعت صاحب پتہ نہیں پی کر رہی ہیں غریب باندہ کشنی کر رہے ہیں دیل دی آغاز کی ہے دیل دی آغاز شیر دیل کی آواز نواز شریف آٹھ فروری کو نونلی کو بوٹ دے رہی ہیں جی تو ناظرین یہ تھا لاہور کے بی پی ایک سو ساٹھ کا احوال اور یہاں سے جو کیانڈیڈیٹس ہیں اسد کھوکر صاحب ہیں لائک صاحب ہیں ڈاکٹر امار علی جان ہیں ہم نے سب ہی سے بات کی وہ عوام کیلئے کیا کرنے جا رہے ہیں ان سب پر بات کی ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیچے نونلیگ کی طرف سے جو جلسہ ہے وہ کیا جا رہا ہے لیکن ہم پر بھی یہ زمداری ہے کہ آٹھ فروری کو اپنے گھروں سے نکلیں جمہوریت کو عزت دیں اور ووٹ کاسٹ کریں آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے حلقے میں ابھی کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ نگبان موسیقی